اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر وافیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان جو کہ بی ٹی آئی کا اینکر ہے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین رزوی صاحب کے حق میں بیان دیا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کے درمیان پی ٹی آئی کی حمایہ کی تھی ان کے مد مقابل جو ایمان طہر عورت ہے خاتون ہے جس نے جو علامہ سعید حسین رزوی صاحب کے مقابلے میں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے حق میں انہوں نے بیان دیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمران ریاض خان صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعید حسین رزوی صاحب وہ جو ہے نا شاباش دی ہے اور ان کے حق میں بیان دیا ہے ان کا بیان بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جہاں دوستو اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کے رکنے شورا سے فنکشنال سیند کے جنرل سیکٹری کی ملاقات ہوئی ہے اور بدعابطہ طور پر تحریک لبیک پاکستان سے رابطے میں اور شمولیت کا بھی اندیاد دے دیا گیا ہے اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آٹھ فروری کے الیکشن ملتوی کرانے کی قرداد جو کہ ایک اثر رائے سے منظور ہوئی تھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوں گے اس کی کوئی اور جو ہے نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا الیکشن ہو کر ہی رہیں گے جیسا کہ الامہ صحیح دوسری صاحب نے بھی کہا تھا کہ الیکشن اگر وقت پر نہیں ہوتے وہ ایک بڑا لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے آئیے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ انکر پرسن عمران ریاض کا وہ بیان جو انہوں نے دیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سیڈوگاست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا آپ کے ایک لائک سے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آخر کے اندر کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کائزار آپ لوگوں نے اس بیان کے بارے میں اس خبر کے بارے میں لازمی سے دینا ہے دوستو اس سے پہلے ایک خبر بتائیں کہ مسلم نیقاف استغام پاکستان جمعیت علماء اسلام اور بھی جماعت اسلامی سراج الحق اور مولانا فضل الرمان کی پارٹی علامہ سعید حسین عزیز ویساور تاریخ لبک پاکستان سے اتحاد کے خواہش مند ہیں اور انہیں کالیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے لیکن علامہ سعید حسین عزیز صاحب نے کہا تھا جو ہمارے نظرے پر آئے گا ہم اس کے ساتھ یہ اتحاد کریں گے جو اسلام پاکستان اور عوام کے حق میں آئے گا دوستو اسے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی مقدس فاروق آمان صحیبہ ہیں جو کہ انکر پرسن ہے اور شاکر صابر شاکر انہوں نے بھی علامہ سعید حسین عزیز صاحب کے بیانے دیا اور عمران ریاض خان کا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیان ٹویٹر کے